بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دو مزید ججز جو ہے وہ بول پڑے ہیں اور یہ اب شہر اقتدار میں بات بھی ہو رہی ہے وقلہ کے اندر بات ہو رہی ہے کہ دو ججز ٹوٹ گئے ہیں اور قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اکثریت کھو بیٹھ ہیں اور یہ وقلہ کا ظاہر ہے انیلیسز ہے ہم تو بات کریں گے کہ جو ججز کے ریمارس سے وہ کیا ہیں اور کیا ریمارس سے یہ بات باضح ہوتی ہے کہ وہ ججز جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ نہیں جائیں گے اگر قاضی فائز صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے اور پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں جو ہیں سیمنٹی سیمنٹی ایٹ یہ چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کو ملنی چاہیے تو اس پہ قاضی فائز صاحب کے پاس اکثریت نہیں رہی اس میں کتنی حقیقت ہے اس پہ بات کرتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میں جو وقلہ بات کر رہے ہیں کہ دو ججز ٹوٹ گئے ہیں اور قاضی فائز صاحب اکثریت کھو بیٹھ ہیں وہ تو ان کا ایک پوائنٹ او ویو ہے لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی تیار ہو جائے پی ٹی آئی کے لیے خوشکبری آنے والی ہے اور جون کے آخری ہفتے میں جب یہ کیس کنکلوڈ ہوگا تو تحریک انصاف کو ہی یہ نشستیں ملنے جا رہی ہیں اور سب سے اہم ڈیویلپمنٹ یہ ہونے جا رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے اندر ہی ان ایم این ایس کو شامل ہونے کا موقع دے دیا جائے اور دوبارہ سپرنگ کورڈ کے فیصلے کے نتیجے میں ایک آپشن دے دیا جائے کہ یہ جو آزاد جیتے تھے اب ان کے پاس دوبارہ تین دن ہیں کہ جس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں اور وہ جماعت پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوگی کہ بلے چیننے کے باوجود یہ ایم این ایس جو نوے کے قریب ہیں یہ دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے اور پی ٹی آئی بطور پارلمانی پارٹی جو ہے وہ بحال ہو جائے یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوگی دیکھیں کل کی کچھ امپورٹنٹ چیزیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے ایک تو جسٹس مونی بختر صاحب نے کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے یعنی الفاظ مختلف ہیں لیکن کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے اس کی یہ جو یہ سارا کریسس کھڑا ہوا ہے اس کی وجہ بلہ چیننا تھا اس کا اس کی وجہ سپریم کورٹ کا قاضی فائز اس کا تیرہ جنوری کا فیصلہ تھا کیٹیگوریکل کہا ہے اس کے بعد یہ بھی کہا گیا مونی بختر صاحب کے جانب سے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جو غلطی ہیں ان کو درست کرنے کی بجائے ربر سٹیمپ کا کردار دا کیا ہے یعنی سپریم کورٹ نے جو شریف خاندان کا مورا ہے سکندر ستان راجہ اس کی جو کچھ اس نے کیا ہے بدنیتی پر مبنی بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ اس کو ٹھیک کرتی سپریم کورٹ نے کہا کیا بات ہے سکندر ستان راجہ کی صدقے واری اور قربان ایسا چیف الیکشن کمیشنر تو کہیں بھی نہیں آیا اور آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی سکندر ستان راجہ ہوتے تو آرام سے مودی چار سو نشستیں لے جاتا اگر وہاں پہ سکندر ستان راجہ چیف الیکشن کمیشنر ہوتے تو بڑی آرام سے مودی چار سو نشستیں لے جاتا جو کہ مودی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اس کے بعد قاضی فائصہ صاحب وہ وضاحتیں دیتے رہے اور قاضی فائصہ صاحب اوپن کورٹ میں وضاحتیں دیتے رہے اور انہوں نے درست کہا حسنات ملک صاحب نے انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب ریمارس تدری کبھی وضاحتیں اپنے فیصلے کی دے رہے ہیں کبھی قاضی فائصہ صاحب برطانوی حکومت کو خطلے کے وضاحتیں دیتے ہیں تو اس پہ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس منیر نے تو اپنے فیصلے کی وضاحت میں دفاع میں پوری کتاب لکھ چھوڑی تھی لیکن کچھ نہیں بنا تھا اور قاضی صاحب کبھی کچھ نہیں بنے گا یہ بلے کا جو فیصلہ ہے یہ قاضی فائصہ صاحب کا پیچھا کرتا رہے گا اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا اس سے پہلے مطلعہ جان صاحب بھی کہتے رہے کہ قاضی صاحب مسلسل کیا کرتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے بلے کہ نشان والے فیصلے کی تو قاضی صاحب جناب ججز کو روک دیتے ہیں ٹوک دیتے ہیں بات نہیں کرتے ریمارکش نہیں دینے دیتے سوال نہیں کرنے دیتے اس طرح نہیں جانے دیتے مسلسل قاضی فائصہ صاحب یہی چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد قاضی صاحب آپ جو وضاحتیں دے رہے ہیں قاضی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشن کمیشن کو ان کا فیصلہ سمجھ نہیں آیا پھر قاضی صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں لکھا تھا کہ آپ آزاد ہوں گے یہاں پہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو جو منیب بختر صاحب نے کہا انہوں نے کہا لوجک یہی بتاتی ہے کہ آپ کا جو فیصلہ تھا تیرہ جنوری اس کے بعد وہ آزاد ہی ہونے تھے کیونکہ ان کے پاس ایک نشان نہیں تھا تو اس پہ پھر یہ کہتے ہیں قاضی فائصہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے لوجک پہ نہیں ہم نے آئین پر حلف لیا ہوا ہے تو فیصلے کو دیکھیں فیصلے کو پڑھیں دوسری بات یہ ہے کہ جو بات کی گئی ایک اور جو آگے چل کے اس کی نشاندہی ہوگی کہ سلمان حکم راجہ صاحب تو آئے تھے سپریم کورٹ الیکشن سے پہلے جس میں سلمان حکم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہمارے پاس نشان مختلف ضرور ہیں لیکن ہم پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں ہمارے کاغذات نمزدگی پر لکھا ہوئے کہ ہم پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں لیکن قاضی فائصہ صاحب نے وہ کیس نہیں لگایا تھا پھر ایک موقع پہ قاضی فائصہ صاحب اتھر مینلہ صاحب کے ساتھ بھی سیزد ہو گئے جب اتھر مینلہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلسل شکایت کرتی رہی کہ ہمیں لیبل پلنگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے عامی کوئی یقینی بنانے کا حلف لیا ہوا ہے تو ہمارا یہاں پہ کام ہے بیٹھ کے جب ہمارے پاس کیسز ہیں تو بنیادی انسانی حقوق کو بھی دیکھیں لوگوں کے مفاد کو بھی دیکھیں ووٹرز کے وہ جو آئین نے ان کو جو تحفظات دی ہوئے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو انہوں نے کہا پھر ایک موقع پہ یہ بھی کہا ترمینلہ صاحب نے انہوں نے کہا سچ کڑوا ہوتا ہے قاضی فائصہ صاحب کہتے ہیں میں تو بولنے کوشش کرتا ہوں تو اس پہ بھی پہلے ترمینلہ صاحب نے زبردست نیمارکس دی اور چیزیں جو ہیں وہ بڑی زبردست ہوئی اس کے علاوہ قاضی صاحب جو ہیں وہ ایک عجیب بات کر رہے تھے جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے فیصل ہے کہ یہ مطلب نہیں تھا یہ مقصد نہیں تھا تو پھر کاف ہے صدیقی صاحب نے انہوں نے کہا کاش آپ اپنے فیصلے کے ساتھ ایک وضاعتی نوٹ بھی لکھ دیتے تاکہ الیکشن کمیشن کو سمجھ آ جاتا دوسری بات یہ ہے کہ قاضی صاحب مطلب اتنی اتنی عجیب بات کر رہے تھے یعنی کوئی ایوریج آئیکیو لیبل کا ہمارا جو ویور ہے جو ہمارا سننے والا ہے جو کوٹ رپورٹرز کو سنتا ہے چاہے وہ مجھے سنتا ہے احمد عزیز صاحب پراز کو سنتا ہے وسیع ملے کو سنتا ہے مریم نواز خان کو سنتا ہے جس کو بھی سنتا ہے یا مطلع جان صاحب ہیں قیوم صدیقی صاحب ہیں عمران وسیم صاحب ہیں جتنے بھی کوٹ رپورٹرز ہیں مطلب ذلکرنین صاحب ہیں بشار راجہ صاحب ہیں سویل عشید صاحب ہیں یہ سب ساکر بشید صاحب ہیں یعنی جو ان کو سنتا ہے جس کے ایوریج آئیکیو لیول ہے اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ بلے کا نشان جب قاضی صاحب نے چھیل لیا تو پھر بلہ کیسے مل سکتا تھا پی ٹی ای کے امیدواروں کو قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ اپلائے کر دیتے آپ کہتے ہیں کہ میں بلہ دو انفرادی طور پر آپ اپلائے کر دیتے اس پہ عائشہ ملک صاحب نے زبردست جواب دیا اور قاضی صاحب کو ذرا ان کی ذرا ان کو آئین پڑھایا قانون پڑھایا قاضی صاحب کو عائشہ ملک صاحب نے کہ بھائی جو کسی پولیٹیکل پارٹی کا سمبل ہوتا ہے نشان ہوتا ہے وہ نشان اس طرح سے کسی اور کو نہیں مل سکتا دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک یا دو ویڈیوز میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں کہ جب رات کے پچھلے پہر قاضی فائش صاحب نے بلے کے نشان چھیننے کا فیصلہ سنایا تو عرفان اللہ خان نیازی جو ہیں جو عمران خان کے قزن بھی ہیں حسان نیازی صاحب کی چچا ہیں انہوں نے وہ بکھر سے ایم پی ایک الیکشن لڑے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وکیل کو کہا کہ یار الیکشن کمیشن کے آفیس جاؤ فوراں جو ڈسٹرک میں تھا ان کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ مجھے اور سنولہ خان بستی خیل کو نا فلان نشان دے دیں کوئی نشان انہوں نے بتایا جس نشان پر وہ پہلے بھی ایک پر الیکشن لڑ چکے ہیں تو جب وہاں پہ وہ گئے پتہ چلا کہ آپ کے ناموں کے ساتھ تضحیق امیز جو نشانات ہیں وہ پہلے سے آئے پڑے ہیں تین دن پہلے سے آئے پڑے ہیں یعنی تین دن پہلے سے پتہ تھا نظام پورے کو حکومت پوری کو الیکشن کمیشن کو کہ قاضی فائز اسہ بلہ نہیں دیں گے اور اسی لئے یہ کیا گیا کہ تین دن پہلے بتا دیا گیا کہ اس کو یہ نشان دینا اس کو یہ نشان دینا اور پھر بہت باردات نے ڈالی گئی نشان جو ہے وہ ایک تو تضحیق امیز دیا گیا کسی کو لوٹا سنولا مسیخیل کے پاس کوئی اور نشان تھا جو اوپر ایمینے تھے اور جو نشان سنولا مسیخیل کے پاس تھا وہی نشان ارفانولا نیازی کے مقابلے میں ایک انون بندے کو دے دیا اور جو ارفانولا نیازی کا نشان تھا وہ سنولا مسیخیل کے مقابلے میں ایک انون بندے کو دے دیا تاکہ لوگ کنفیوز ہوں کیونکہ یہ پورا نظام یہ عدالتیں سمجھتی تھی کہ پاکستان کے لوگ تو جہل ہیں انپڑ ہیں ان کو تو پتا نہیں ہے ان کو شعور نہیں ہے لیکن لوگوں نے چن چن کے دھوند دھوند کے نشان لگائے ہیں اتنی عجیب بات کر رہے تھے یعنی کوئی ایوریج آئی کیو لیبل کا ہمارا جو ویور ہے جو ہمارا سننے والا ہے جو کوٹ رپورٹرز کو سنتا ہے چاہے وہ مجھے سنتا ہے احمد عزیزہ پراز کو سنتا ہے وسیع ملے کو سنتا ہے مریعہ بنواز خان کو سنتا ہے جس کو بھی سنتا ہے یا مطلع جان صاحب ہیں قیوم صدیقی صاحب ہیں عمران وسیم صاحب ہیں جتنے بھی کوٹ رپورٹرز ہیں مطلب ذلکرنین صاحب ہیں بشار راجہ صاحب ہیں سویل عشید صاحب ہیں یہ سب ساکر بشید صاحب ہیں یعنی جو ان کو سنتا ہے جس کے ایوریج آئی کیو لیول ہے اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ بلے کا نشان جب قاضی صاحب نے چھیل لیا تو پھر بلہ کیسے مل سکتا تھا پی ٹی آئی کی امیدواروں کو قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ اپلائے کر دیتے آپ کہتے گے میں بلہ دو انفرادی طور پر آپ اپلائے کر دیتے اس پہ عشید صاحب نے زبردست جواب دیا اور قاضی صاحب کو ذرا ان کی ذرا ان کی ان کو آئین پڑھایا قانون پڑھایا قاضی صاحب کو عشید صاحب کو عشید صاحب نے کہ بھائی جو کسی پولیٹیکل پارٹی کا اسمبل ہوتا ہے نشان ہوتا ہے وہ نشان اس طرح سے کسی اور کو نہیں مل سکتا دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک یا دو ویڈیوز میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں کہ جب رات کے پچھلے پہر قاضی صاحب نے بلے کے نشان چھیننے کا فیصلہ سنایا تو عرفان اللہ خان نیازی جو ہیں جو امنان خان کے قزن بھی ہیں حسان نیازی صاحب کی چچا ہیں انہوں نے وہ بکھر سے ایم پی ایک الیکشن لڑے تھے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے وکیل کو کہا کہ الیکشن کمیشن کے آفش جاؤ فوراں جو ڈسٹرک میں تھا ان کے پاس جاؤ اور انہوں نے کہو کہ مجھے اور سنولہ خان مستی خیل کو فلاں نشان دے دیں کوئی نشان انہوں نے بتایا جس نشان پر وہ پہلے بھی ایک پار الیکشن لڑ چکے ہیں تو جب وہاں پہ وہ گئے پتہ چلا کہ آپ کے ناموں کے ساتھ تضحیق امیز جو نشانات ہیں وہ پہلے سے آئے پڑے ہیں تین دن پہلے سے آئے پڑے ہیں یعنی تین دن پہلے سے پتہ تھا نظام پورے کو حکومت پوری کو الیکشن کمیشن کو کہ قاضی فائز اسہ بلہ نہیں دیں گے اور اسی لیے یہ کیا گیا کہ تین دن پہلے بتا دیا گیا کہ اس کو یہ نشان دینا اس کو یہ نشان دینا اور پھر بہت باردات نے ڈالی گئی نشان جو ہے وہ ایک تو تضحیق امیز دیا گیا ہے کسی کو لوٹا کسی کو کیا چیز اس طرح کی چیزیں پھر اس کے علاوہ ایک اور جو کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ نیچے امیدوار جو ہے یعنی ارفان اللہ نیازی کے پاس جو ایک نشان تھا سنولہ مسیخیل کے پاس کوئی اور نشان تھا جو اوپر اہمینے تھے اور جو نشان سنولہ مسیخیل کے پاس تھا وہی نشان ارفان اللہ نیازی کے مقابلے میں ایک انون بندے کو دے دیا اور جو ارفان اللہ نیازی کا نشان تھا وہ سنولہ مسیخیل کے مقابلے میں ایک انون بندے کو دے دیا تاکہ لوگ کنفیوز ہوں کیونکہ یہ پورا نظام یہ عدالتیں سمجھتی تھی کہ پاکستان کے لوگ تو جائل ہیں انپڑھ ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے ان کو شعور نہیں ہے لیکن لوگوں نے چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نشان لگائے ہیں